اس کی پورے پروسیجرز ہیں اور ہمارا کلور اس بات کے پر ٹرین ہوتا ہے ابھی اس پوری سیچویشن کے پر کہنا جسا میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ قبل وقت ہے اس نہیں سے صرف میری تمام دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہ لبائی تین ہیں ایسے لوگوں کے لئے ہمارے ساتھ ہیں یہ ایک بہت زیادہ دل خراش واقعہ اور یہ ہمارے لئے بہت زیادہ افزوش رہا ہے کسی بھی ائر لائن کے لئے یا کسی بھی ایک ایوییٹر کے لئے اس سے زیادہ افزوشناک باتیاں ہو نہیں سکتا ابھی سے اس کی پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ ترجمان پی آئیے عبداللہ صاحب مارے ساتھ تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اور تیارے کا حادثہ جو یہ پیش آیا ہے یہ لینڈنگ نہ کھلنے کی وجہ سے پیش آیا ہے یا کوئی ٹیکنیکل اور خرابی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس ہوگی پہلے دیکھا جائے گا کہ کیا وجوہات ہیں کیا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہوا ہے سٹریس کال آئی تھی اور اگر آئی تھی تو کیا مقالمہ ہوا تھا یہ سب چیزیں جو ہے یہ انفرمیشن وہ گیدر کریں گے اور اس کے بعد ہی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ بتا پائیں کہ حادثے کی وجہ کیا ہے لیکن یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ موڈل کالونی کے مناظر ہیں جہاں پر یہ تیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے اور یہ وہ گلی ہے جس گلی پر یہ کہ گھروں پر یہ تیارہ گرا ہے اور اس کے بعد ان گھروں میں بھی آگ لگی ہے دھوے کے بادل کالے گہرے دھوے کے بادل اٹھے ہیں اور اس کے بعد ریسکیو کی ٹیمز وہاں پہنچنا شروع ہوئی ہیں اب کافی زیادہ مشکلات بھی ہیں لوگ یہاں پر موجود ہیں جو گلی کے لوگ ہیں رہائش بزیریں یہاں پر وہ بھی نکل کر کھڑے ہوئے ہیں اور آس پاس کے جو گلیاں ہیں یا علاقہ ہیں وہاں سے بھی لوگ پہنچے ہیں تو ان سے گزارش یہی ہے کہ اس گلی کو خالی کیا جائے اور لوگ یہاں پر زیادہ تعداد میں جمع نہ ہو تاکہ ریسکیو اہلکار وہاں پر پہنچیں ایمبولنس پہنچیں اور فائر ٹینڈرز وہاں پر جلدی سے جلدی پہنچ سکیں اور لوگوں کو نکالا جائے ہیں